موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الجزائر اردو اور میں ہوں آپ کا میزمان زبیر احمد پاکستان تاریخ کے آئینے میں پاکستان کا چودھوان یومِ آزادی چودھان آگست انیس سو ساٹھ پاکستان دو الگ الگ ریاستوں پر مشتمل تھا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان جو ہزاروں میل کی دوری پر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے لوگ مفتی زبانوں کے بولنے والے لیکن دونوں کا ایک ہی نظریہ وہ صرف اسلام پر پختہ یقین اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عشق پاکستانی قوم دنیا کے نقشے پر ایک عظیم قوم بن کر اوبری یہاں کے لوگ اس وقت ہاتھ سے کام کرتے تھے بغیر کسی جدید اوزاروں کے لوگ ہاتھ سے مٹی کے برطن مناتے دھوبی دریا کنارے کپڑے دھوتے اور بیلوں کے ذریعے حل چلاتے مشرقی پاکستان بارشوں کی سرزمین جو سمندر کے ساتھ دریاؤں اور نہروں میں گھری ہوئی تھی دنیا کے مشہور دریاؤں گنگا اور برہما پتر کے کنارے زندگی گزارتے یہ لوگ دریاؤں میں کشتیوں میں گھر بنا کر رہتے تھے پانی کی وافر مقدار کی وجہ سے یہاں کی پیداوار جاوز ہے جو وہ اس وقت ہاتھ سے ہی محنت کر کے بوتے پانی میں گھری اس سرزمین کی دوسری بڑی قدتی پیداوار پٹسن ہے جسے وہ بڑی محنت سے کاش کر کے اپنی زندگی کا سامان کرتے پٹسن کو بڑی محنت سے تیار کر کے کپڑے اور دیگر پانچا جات بناتے ہیں مشرقی پاکستان کی آمدن کا دارمدار پٹسن کی پیداوار پر تھا دھاکہ مشرقی پاکستان کا دار الحکومت اور ایک بڑا شہر تھا ہزاروں میل دور مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کا سب سے بڑا حصہ پنجاب جسے پانچ دریاؤں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے یہاں کے لوگ محنتی ہیں جو دریاؤں اور نہروں سے اپنے کھیتوں کو سراب کر کے فس لیں گاتے بعض مرتبہ پانی حاصل کرنے کے لیے دوسرے ذرائع استعمال کرتے جیسے کہ رہٹ اور کوئے یہاں بھی لوگ بینہ جدید اوزاروں کے بیلوں کے ذریعے حل چلا کر اپنے کھیت اگاتے اور دودھ دینے والے جانور پالتے گاؤں کے لوگ ایک سے دوسری جگہ جانے کے لیے تانگہ استعمال کرتے اجناس کی منڈیاں مختلف جگہ لگائی جاتی ہیں یہاں کے محنتی لوگ جیسے کہ جوتے بنانے والے موچی اور لوہار بھی پرانے اوزاروں سے کام لے کر ضروریات زندگی تیار کرتے یہاں دھوبی دریا کنارے سے کپڑے دھو کر زندگی کی گاڑی چلاتے یہاں کے لوگ گاؤں سے شہروں تک کا سفر بیل گاڑیوں میں کرتے جن کے پیئے اکثر لکڑی سے بنائے جاتے اور اجناس شہروں تک پہنچانے کا کام لیتے بعض مرتبہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے کے لیے بسوں اور ٹرینوں کا استعمال بھی کیا جاتا پنجاب کا اہم شہر جسے لاہور کہا جاتا ہے جو بارہ دروازوں میں موجود ہے پاکستان کی خوبصورت بادشاہی مسجد لاہور میں واقعہ ہے پنجاب کے جنوب مغرب میں پاکستان کا دار الحکومت کراچی ہے یہ سہرائی علاقہ جس میں انٹوں سے باربرداری کا کام لیا جاتا ہے اور شتربان کھلے آسمان تلے ہی اپنے کھانے کا سامان کر لیتے ہیں کچھ کے سان اپنے جانور شہر کی منڈیوں میں بشنگ لیے لاتے ہیں گائے اور بھینس پالنے والے اپنے جانوروں کا دودھ کراچی جیسے بڑے شہر میں فوت کرنے کے لیے لے جاتے گاؤں کے افراد اکثر کشتی اور بسوں کے ذریعے لزگار کی تلاش میں شہر کا رخ کرتے ہیں پاکستان کا دارل حکومت کراچی کئی لحاظ سے ایک جدید شہر ہے جہاں بڑی بڑی امارات ہیں اونٹ گاڑی اور بائسکل زیادہ تر افراد کی سواری ہے اونٹ گاڑی باربرداری کے کام آتی ہے اس سہرائی علاقے میں لکڑی کی بڑی مارکیٹ ہے یہ لکڑی کھانا پکانے کے کام آتی ہے جنگلہ سے ٹرین کے ذریعے بھی لکڑی لائی جاتی ہے جو اماراتی اور فنیچر کے کام آتی ہے کراچی میں دوسری بڑی مارکیٹ کٹن کی ہے جہاں پنجاب اور دریائے سندھ کنارے سے روی لائی جاتی ہے اور برامت کی جاتی ہے کراچی مغربی پاکستان کا اہم شہر ہے جہاں سے مختلف اشیاء دنیا کے دوسری ممالک میں برامت کی جاتی ہے چھوٹے بحری جہازوں کے ذریعے ملیشیا بھارت سے بانس درامت کیا جاتا ہے جو سستہ بلڈنگ میٹیریل کے طور پر استعمال ہوتا ہے کیلہ بھی بھارت سے آتا ہے اور اپن مارکیٹ میں بزریہ نیلامی بیچا جاتا ہے گنہ بھی نیلامی کے ذریعے بیچا جاتا ہے زیادہ بولی دینے والے کو بج دیا جاتا ہے گننے سے گنڈیری بنائی جاتی ہے جسے لوگ شوک سے کھاتے ہیں دیگر پھل بھی مارکیٹ میں فروخت کیے جاتے ہیں مرگی اور کبوتر بھی کھانے کے لیے مارکیٹ میں فروخت کیے جاتے ہیں پان بھی روایتی طور پر کھایا جاتا ہے چپاتی بھی پاکستان کا مرعوب کھانا ہے جو عام طور پر فروخت ہوتی ہے مچھلی بھی تل کر فروخت کی جاتی ہے وہ یہاں کے لوگوں کی مرعوب غزہ ہے اس شہر میں زندگی بڑی سادہ گزر رہی ہے جہاں کاریگر ہاتھ سے ہی کام کرتے نظراتے ہیں پاکستان اب تبدیل ہو رہا ہے لیکن یہاں اب بھی بڑی امارات کے لینٹر ڈالنے کے لیے ہزاروں سال پرانے طریقے سے کام لیا جاتا ہے پسے منظر میں نئی امارات بھی اسی سادہ طریقے سے بنائی گئی ہیں جو مضبوط اور خوبصورت ہیں دریاؤں اور نہروں کی سرزمین مشرقی پاکستان مغمی پاکستان کا زرخیر علاقہ پنجاب اور سہرائی علاقہ کراچی ایک ہی ملک کے حصے ہیں جو صرف اور صرف ایک ہی نظریہ کی وجہ سے ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ناظرین سب مائیکل لوگ کی اس ڈاکومنٹی کا ترجمہ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر الجزائر سید کا مرحمن سبزواری نے کیا میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا لائک اور سبسکرائب دیکھتے رہے الجزائر اردو اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگے باندھو ناظرین اکرام ویڈیو دیکھنے کا شکریہ آپ اپنے دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یہ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں شکریہ